بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ عرصہ پہلے پاکستان آئی سہر سپاٹا کیا یہاں کے ہوتلوں کو انجوائی کیا نیٹ پریکٹس کی آنا جانا لگا رہا سہریں کی بہت مزے مزے کے کھانے کھائے اور پھر فائیو آئیز جو کہ پانچ ملکوں کا اتحاد ہے اس فورم پہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم تو نقصان پہنچانا ہے پاکستان سے انٹرنیشنل کرکٹ کو غائب کرنا ہے افغانستان کے تناظر میں اور پاکستان کی ٹیم راولپنڈی سٹیڈیم میں انتظار کرتی رہی لیکن نیوزی لینڈ کی ٹیم سرینا ہوتل سے نکلنے سے انکاری رہی اور وہ نہیں نکلی بار بار پوچھنے پر بتایا گیا کہ جناب ہمیں سفارت خانے سے حکم آیا ہے کہ ہم موو نہ کریں ہمیں اس سے زیادہ کچھ پتہ نہیں پھر ایک اور مغربی ملک کے سفارت خانے کا نام لیا گیا برطانی سفارت خانے کا انہوں نے بھی تردید کی لیکن پھر برطانیہ نے بھی انکار کیا اور سٹیلیا نے بھی انکار کیا تو یہ صورتحال تھی انڈیا اس سب کے پیچھے ظاہر ہے مین پلئیر ہوتا ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے پاکستان انڈیا کو سبق سکھا چکا ہے اور آج پوری پاکستانی قوم کی دعائیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہیں اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ نیوزی لینڈ کو بھی سبق سکھایا جائے اور ان کو ٹھیک تھاک سیکیورٹی آج فراہم کی جائے چوریس صاحب جی یہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی میر بانی کیا آپ کی ٹیم پر اور پاکستان پر تھرودی ٹیم اور آج نیوزی لینڈ کو اتنا وہ میٹر تو نہیں کرتا لیکن جو انہوں نے بےہودگی کی ہے اور جواز کوئی نہیں تھا وہ اس کے بعد کچھ نہ کچھ یہ بھی اپنا جیزر کرتے ہیں جی ہم اور اس طرف اس طرف بعد میں آتے نہیں مزید اس کے لیے ہم نے کچھ تیاری کر رکھی تھی لیکن جو اہم ترین خبر ہے چوئیس صاحب وہ ہے کوئی اور نہیں صرف لیفٹن جنرل ندیم احمد انجم اور اس کا اعلان کیا تھا فاجہ پاکستان کے ترجمان نے آئی ایس پی آر کی طرف سے ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ ان کو اناؤنس کیا گیا تھا اور بالاخر کافی تغو دو کے بعد اور کافی تاتل کے بعد آج لیفٹن جنرل ندیم احمد انجم کا بطور ڈی جی آئی ایس آئی نوٹفیکشن آ گیا ہے اور یہ نوٹفیکشن ہے جناب اپوائنٹمنٹ جنرل آفیسر یہ سبجیکٹ ہے پرائم منسٹر آفیس اسلام آباد کی طرف سے یہ جاری ہوا ہے اور اس میں کہا گیا ہے یہ پیراغراف ایٹ کا بولا گیا آخری صفحے کا اور اس میں دا پرائم منسٹر has seen and approved the appointment of پی ایٹ ٹو سیون زیرو زیرو سیون ٹو سیون زیرو زیرو سیون لیفٹن جنرل ندیم احمد انجم ہمیں بھی آج پتا چلا ہے کہ ان کے نمبر کے ساتھ جیمز بانڈ زیرو زیرو سیون کا آتا ہے اور لفتن جنرل ندیم احمد انجم ہلال ایمتیاز ملتری as director director general inter services intelligence with effect from 20th november 2021 from the panel of officers at para 6 of the summary the incumbent director general ISI یعنی کے لفتن جنرل فیز حمید صاحب isi shall continue to hold charge as the dg isi till 19th november 2021 چوہش صاحب یہ وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر کمر جوید باجوا کے درمیان ایک ملاقات ہوتی ہے چھے یاٹھ اکتوبر کو جس دن پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوئیں افواجے پاکستان کی core commanders کے جتنے بھی پوسٹنگ ٹرانسفرز تھے وہ آرمی چیف نے اناؤنس کیے آئی ایس پی آر نے اناؤنس کیے اور اس کے بعد وہ جاتے ہیں پرائم منسٹر آفس اور ملاقات ہوتی ہے وزیراعظم سے اور اس ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئی کی appointment کا معاملہ بھی زیر بحث آتا ہے اور اس میں لیفٹن جنرل ندیم احمد انجم کا نام گفتگو ہوتی ہے اس پہ مشاورت ہوتی ہے آرمی چیف جنرل کا مرجوید باجوا واپس پہنچتے ہیں اور اس کے بعد وزیراعظم ہاؤس سے ایک confirmation آتی ہے جس کے بعد آئی ایس پی آر اناؤنس کر دیتا ہے لیفٹن جنرل ندیم احمد انجم کے بطور ڈی جی آئی ایس آئی کا اس کے بعد پھر جائے سب کیا ہوا یہ بتائیں آپ اس کے بعد سیکنڈ تھاوٹ کہہ لیں یا کوئی مشاورت ہوئی ہے کہ نہیں یہ تو بڑا غلط ہو گیا ہے اور فاوج والوں نے اپنا یہ ڈیکٹیشن دے دیا ہے اور یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے پروسیجر کو فالو کریں پھر ان کا پروسیجر کو فالو کر لیں انہوں نے سمری بجوازی تین ناموں کی ان کے انٹیوز ہوتے رہے ہیں آج وہی جو ندیم احمد انجم ہے تو سیونڈ ڈبل ڈیلو سیونڈ پی اے ان کو انہی کا اینام انونس کر دیا ہے تو اس میں جو بیس دن پہلے اور پچیس دن اگلے یہ جو فورٹی فائیو ڈیز کے جو ملک کو بے یقینی کے جوہر میں پھینکا گیا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے یہ بات آپ کے صحیح ہے اگر یہی چوئی صاحب نوٹفیکشن یہی کرنا تھا تو اس وقت بھی کیا جا سکتا تھا یہ جو درمیان میں اتنا زیادہ کیوس پیدا ہوا کیا سرائیاں ہوئیں غیر یقینی کی صورتحال سٹاک ایکشنج بیٹھ گیا نیچے افواس سازیوں کا ایک نیا توفان شروع ہوا اور اس کے بعد کہا گیا کہ پروسیجر فالو کریں پروسیجر فالو کیا اس کے بعد کہا گیا میں انٹرویو کروں گا انٹرویوز ہو گئے اس کے بعد پھر دورہ سعودی عرب شروع ہو گیا دورہ سعودی عرب کے بعد پھر آج ہوئی واپسی جوزی صاحب واپسی ہوئی بنی گالا میں ایک اہم ترین اجلاس بلایا گیا تھا کیونکہ تحریک لبیک کا معاملہ اور امن و امان کی صورتحال اور جو ہمارے اسٹرن بارڈر ویسٹرن بارڈر پہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو شورشیں سر اٹھا رہی ہیں ان پہ بات ہوئی اور یہ اہم ترین اجلاس تھا وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ ڈی جی آئی ایس آئے لیفتن جنرل پیز حمید ڈی جی ایم آئے ڈی جی ایم آئے ڈی جی آئی بی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب اور دیگر حکام موجود تھے اسی دوران چوہ سب سائیڈ لائن ایک میٹنگ ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ اور پرائیم نیسٹر عمران خان کے درمیان اور پھر اس میں دوبارہ ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے شیخ صاحب آپ جانتے ہیں کہ ستائیس اکتوبر کو چینج آف کماند ہونا تھا اور ہونا ہے کیونکہ یہ پورا سائیکل ہے جو کہ چلنا ہے اور اور انڈی یو کے پریزیڈنٹ لیفٹین جنرل سعید صاحب نے جانا ہے کراچی کور کمانڈر کور کمانڈر کراچی لیفٹین جنرل نظیم احمد انجم نے آگے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں اور جنرل فیض حمید صاحب نے سب قدوش ہو کے کور کمانڈر پشاوری کی ذمہ داریاں سنبھال لی تھی اور وہ ٹائم گزرتا جا رہا تھا اور اس لیے آج ہی یہ فیصلہ کیا گیا اور اس میں واحد ظاہر ہے ایک اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی سیپا سالار کی طرف سے اور ہوئی بھی کنسلٹیشن کے بعد تھی تو اس سے پیچھے ہٹنا میرا خیال ہے ایک ڈسپلنڈ فورس کے لیے ممکن نہیں تھا جوئی صاحب اور آج وہی اناؤنسمنٹ کر دی گئی نہیں اور ایک تو وہی پھر یہ بیس دن پہلے بیج کی نہیں رہی ہے پچیس دن اور لٹکا دیا اگرچہ وہ نوٹفکیشن تو ہو گئی ہے جس کا انتظار تھا جی اس کے بعد یہ بھی ابھی بھی اس میں جو ایلیمنٹ ہے نا جو پڑھانے کی کوشی کی گئی ہے کہ وہ جو فلان صاحب ہیں ان کو اگلی ایمپورٹنٹ ذمہ داری کے لیے تیاری کے لیے ایک سال پہلے آنا چاہیے تھا لہٰذا بیس نومبر کو کر رہے ہیں ورنہ کرنا کوئی نہیں تھا ملکہ یہ میرا نہیں خیال کوئی کسی دس میاں کی پیار وچو کھٹے آ تیرے کرانا میں نو پٹے آ جی تو یہ آسا سنگھ مستانہ کا جو پرانا گانا تھا نا مجھے تو وہ آتا ہے کہ وہ اچھے مشیر نہیں ہے آپ کے پال صاحب اور چاہتر صاحب یہ چوئی صاحب اس میں اس دوران بہت ساری غلط فہمیاں بھی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور ایسی ایسی خبریں بے پر کی خبریں بلکہ خبر بنا کے بتایا گیا کہ جناب اب یہ ہونے والا ہے اب یہ ہونے والا ہے اب یہ ہوگا وہ ساری چیزیں اس سے بھی ایک مسائل پیدا ہوئے تو میرا سوال یہ ہے چوئی صاحب کہ یہ بتائیے کہ یہ جو ڈیمیج ہوا ہے یہ کنٹرولیبل ہے کنٹرول ہو جائے گا ریپیریبل ہے یا پھر ار ریپیریبل ہے نہیں بلکہ فیلال تو جو ہے ایک دفعہ مٹی ڈال دی گئی ہے چوئی چھو جاد اس ہے لیکن بات ٹھیک نہیں میں جو ہے نا بیڈ ٹیسٹ یو سی یہ بیڈ ٹیسٹ میں یہ سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا اور افاؤں کا ڈاکٹر مباشر حسن ملہوم ایک انہوں نے بڑی پتے کی بات کی انہوں نے کہا لوگوں کو دھوکہ دینے کا یا ان کو خراب کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو سو فیصہ سچی بات بتا دو جب آپ پڑھدہ داریاں کریں گے اور کوئی جواز نہیں دیں گے اپنے ایک دامات کا تو پھر یہ افوائیں اڑتی ہیں اس کی ڈی نوٹیفائی ہو رہا ہے اس کو نکالا جا رہا ہے آپ پیشن کے پیشے یہ ہے اس کے پیشے بلوچسان سے جو انٹے گرنی شروع ہوئی ہیں وہ لاہور کے راستے اسلامباد کا روح کریں گی والا فلاں ہو جائے گا اب یہ سارا تمہارا بند گیا ہے بہود کی بزار میں آگی ہوئی ہے اوپوزیشن جو ہے وہ مطلب ہے اپنا انہوں نے لنگے لنگوڑ دوبارہ کس لیا ہے وہ الگ بات ہے ابھی تک وہ وہ کسی جگہ بھی منشنیبل نمبر میں لوگوں کو کٹھے کر کے مہنگائی کے مسئلے پر آپ نے مظاہرے کامیاب نہیں کرا سکتے کار وہ رہے اور کہیں زیادہ یعنی وہ ٹی ل پی جو ہے تحریک نبیہ پاکستہ یعنی جیہاں ہاں ان کا جو ہے ان کا جو شور شوگا ہے ان کی جو تعداد ہے ان کے لوگ جو قربانیاں دے رہے ہیں اور ان کے لوگ جو حملے کر کے بیاستی اداروں کے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں اور زخمی کر رہے ہیں یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے ادھر تو کچھ نہیں ملا پی ڈی ایم یا جو بھی کہہ لیں اب پیپلز پارٹی کا سن لیں جو وہ سندھ میں مہنگائی کے خلاف مظاہرے کریں گے بلکل صحیح یعنی یہ در ان کی گورنمنٹ ہے صوبائی میٹر ہے تو یہ کوئی عجیب و غریب یعنی جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے اور مجھے آپ حتمی طور پر بتا سکتے ہیں کہ آپ نے چھے اکٹوبر تو لے کے آج چھبی اکٹوبر دی شام نوٹیفکیشن دے کنڈین تک کی وصول ہے میرا خیال ہے چوئی صاحب کہ اگر ہم ساڑھے تین سال وزیراعظم عمران خان کے دیکھیں تو جو سب سے غلط شاٹ کھیلا غلط بال کروائی لوز بال کروائی وہ سب سے زیادہ ڈیمیجنگ بال یہی تھی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور اگر یہ اس کو اچھے طریقے سے وہ ہینڈل کرتے تو میرا خیال ہے کہ یہ پورے سسٹم کے لیے بھی ان کے لیے بھی اچھا ہوتا کیونکہ وہ جس وکٹ پہ کھیل رہے تھے جس وکٹ پہ وہ کھیل رہے تھے اور اسی وکٹ کو ہی انہوں نے کیا کہنا چاہیے کھردرا کر دیا اور اسی پہ ہی ڈینٹ ڈال دیا اس وکٹ پہ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جیسے ہی یہ مسئلہ پیدا ہوا آپ پوزیشن جماعتیں پی ڈی ایم مسلم لیگ نواز پیکوز پارٹی مولانا فضل الرحمن صاحب سب کے سب یقدم اٹھے ہیں اور انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے تو نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں کچھ بتا دیں گے آپ کو کہ ڈی رو ڈی رو سیون تو آپ نے سن لیا ان کے آتا ہے نمبر میں ڈو سیون ڈی رو ڈی رو سیون لیفٹن جنرل نظیم احمد انجم نئے ڈی جی آئی ایس آئی یہ جی پنجاب ریجمنٹ کی لائٹ انٹی ٹینک بٹالین میں کمیشن دیا گیا انہیں لیفٹن جنرل نظیم انجم کو سٹاف کالج کوئٹا ایڈوانس سٹاف کورس یوکے انڈی یو اسلام آباد اے پی سی ایس ایس یو ایس سے اور رائل کالج آف ڈی فنس سٹڈی سے پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کی انہوں نے کنگز کالج لندن اور انڈی یو اسلام آباد سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی لیفٹن جنرل نظیم انجم کو روایتی اور غیر روایتی خطرے کے محول میں کمان کا وسیع تجربہ ہے وہ مغربی سرحد اور الو سی پر کمانڈ کے علاوہ بلوچستان میں طویل عرصے تک خدمات انجام دے چکے ہیں لیفٹن جنرل نظیم احمد جنوبی وزیرستان ایجنسی قرم ایجنسی اور ہنگو میں انفنٹری برگیٹ کو کمانڈ کر چکے ہیں لیفٹن جنرل نظیم احمد انجم آپریشن رد الفساد کے دوران آئی جی ایس سی بلوچستان رہے لیفٹن جنرل نظیم احمد انجم پی ایم میں سٹاف کالج اور انڈی یو میں انسٹرکٹر بھی رہ چکے ہیں سٹاف کالج کوئٹہ کے کمانڈنٹ رہے فائیو کور کے چیف آف سٹاف بھی رہ چکے ہیں تبادلے سے قبل آخری ذمہ داری ان کی کور کمانڈر سندھ کے طور پر وہ انجام دے رہے تھے اور لیفٹن جنرل نظیم احمد انجم ایک اچھے رنر باسکٹ بال اور کرکٹ کھیلنے کے شوقین تھے تو تین افسروں کے انٹریو کیے گئے وہ ضابطے کی کاروائے بھی پوری کی گئی سب کچھ کیا گیا لیکن کہا گیا کوئی اور نہیں صرف اور صرف صرف لیفٹن جنرل نظیم احمد انجم چوئی صاحب کچھ فرمائیں گے یا پھر آگے بڑھا جائے بال یہ ہے کہ بڑا لیسٹیس بڑا شائننگ کا ان کا پورا جو ہے کیریئر ہے اور امید ہے کہ جیسے وہ جی جی ان کا بڑے جو یعنی جیسے بڑے آفس میں وہ جا رہے ہیں انشاءاللہ ملک اور قوم اور فوج کے لیے ایک قابل فخر خدمات انجام دیں گے انشاءاللہ باقیوں کی طرح بلکل ایسا ہی ہے جو سب اور جو ہمارے اندازہ ہے ہمارا ایک محتاط اندازہ میرا خیال ہے کہ وہ بلکل ڈیفرنٹ ہیننگز کھیلیں گے ان کا طریقہ جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہوگا اور وہ زیادہ میڈیا میں نہیں آتے یہ بھی ان کے بارے میں ہے میڈیا کے ساتھ انٹریکشن بھی ان کا کم رہتا ہے اور اپنے کام سے کام رکھیں گے اور پروفیشنل امور جو ہیں اسی پہ توجہ دیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ان کے آنے سے مزید کیا کیونکہ ان کو چیلنجز ہیں جی اس وقت صورت صاحب خاص طور پر افغانستان کا معاملہ آپ نے دیکھا ہوگا وزیر آدم عمران خان دورہ سعودی عرب مکمل کر کے آئے ہیں واپسی تو شاہ محمود قریشی صاحب فوراً ایران چلے گئے تہران کے دورے پہ اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان کچھ معاملات ہوں جائیں تیہ ہو جائیں اور وجہ اناد جو ہے وہ ختم ہو جائیں شاید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایم بی ایس کے ساتھ وزیر آدم عمران خان کی کوئی دسکیشن ہوئی ہے اور اب سعودی عرب اور ایران کے براہ راست بھی باتچیت شروع ہو چکی ہے اور دونوں طرف کے علا حکام اس کو مصبت پیشرفت قرار دے رہے ہیں تو اگر بڑھتے ہیں نہیں آج جو ملاقات بھی بری نہیں اس سے علاوہ بھی آپ ایڈ کریں نا جی کہ بھئی امریکی جان کیری جو سابق وزیر خارجہ ان کے ان کی بھی اہم ملاقات ہوئی ہے بلکل اس کے بعد آج وزیراعظم پاکستان کی عوامی جمہوریہ چین کے صدر شید جن پنگ کے ساتھ ٹیلی فون پر باتچیت ہوئی ہے اس پر بھی افواہ اڑائی جا رہی تھی بڑی جی ہاں وہ بھی سامنے رکھیں اس کے بعد چینی وزیر خارجہ کی افغانستان طالبان گورنمنٹ کے ساتھ دوہا میں ملاقات ہوئی ہے یعنی کوئی اتنی زیادہ ایکٹیوٹی ہے پاکستان اور پاکستان کے اور افغانستان کے حوالے سے کہ جو یعنی خبریں پڑھتے پڑھتے ہی بندہ کافی ٹائم لگ چاہیے تو کافی واقعات ہیں لیکن بڑی واقعات یہی ہیں کہ جو ڈی ڈی آئی ایس آئی کے مسئلے پر ایک طفاہ نے بتمیدی اٹھا ہوا تھا آج وہ سب سائٹ کر گیا ہے ایک دوسرا اس کے اثرات ختم ہوں گے یا نہیں یہ وقت بتائے گا نمبر تین اپوزیشن مہنگائی کے معاملے پر جس طرح لوگ بل بلا رہے ہیں مہنگائی پر دیز نو انٹرائیں لیکن لوگوں کا اپوزیشن پر بھی کوئی اعتبار نظر نہیں آیا یعنی ان کے جلسے جلود جو تھے مہنگائی کے خلاف آپ کے حفاظ آئی ہے کوئی ہزاروں کی تعداد بغیرہ کی کوئی رپورٹ کمز کا میرے علم میں نہیں ہے یہ بات بلکل صحیح ہے کیونکہ اپوزیشن کی جو قیادت ہے اس پہ لوگ اعتبار نہیں کرتے میں آپ کو اپنا بتا دیتا ہوں کہ یہ کل کا واقعہ ہے تو مجھے ایک ٹریفک سارجنٹ نے روکا یعنی کہ میں نے کوئی چلان ولان یا اشارہ نہیں توڑا تھا انہوں نے روکا اور روک کے انہوں نے کہا کہ ہم نے جی آپ کو پہچان کے روکا ہے تو ہم نے صرف آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ مشکل حالات کب تک تبدیل ہو سکتے ہیں اور وہ بڑا بھلا مانس اور اس نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان تک ہماری یہ بات ضرور پہنچائیں کہ جو ہم جیسے جو رسک حلال پہ جینے والے ہیں جو تنخواہ جو گورنمنٹ دیتی ہے اسی پہ جیتے ہیں تو ہمارا پرسان حال کوئی نہیں رہا اب اور جس انداز میں مہنگائی ہو چکی ہے تنخواہ تو اس سے قریب قریب بھی نہیں ہے کہ دس پرسنٹ بارہ پرسنٹ جبکہ مہنگائی ہو چکی ہے ففٹی ٹو پرسنٹ تو انہوں نے کہا جو حرام خور ہیں رشوت خور ہیں وہ بڑے خوش ہیں وہ تو اپنی انہوں نے بڑھا دی لیکن جو رسک حلال کمانے والے ہیں جو تنخواہ پہ گزارہ کرتے ہیں جو سٹیٹ کے وفادار ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے تو ان کے لیے بھی ہمارے لیے آواز اٹھائیں اور پھر وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ کب تک یہ ایسا چلے گا تو لوگ تنگ بہت ہیں لیکن مسئلہ یہی ہے کہ لوگوں نے غصہ نکالنا چاہتے ہیں اس میں جو طبقہ خاص طور پر جو تنگ ہے وہ ہے سفید پوچھ طبقہ جن کا بھرم ہے وہ سڑکوں پہ نہیں آ سکتا وہ نعرے نہیں لگا سکتا وہ توڑ فور نہیں کر سکتا وہ بیٹھے آرام سے وہ ابھی بھی ٹائن دے رہے ہیں پرائم نیسٹر عمران خان کو لیکن اگر الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں جس کا امکان ہے تو پھر ایسا ووٹر جو ہے جو خاموش بیٹھا ہے اپنے گھروں میں اور کڑ رہا ہے اور بل بلا رہا ہے وہ پھر ووٹ والے دن اپنا غصہ نکالے گا یہ ذہن میں رکھیے گا تو یہ سیچویشن ہے اب ڈپینڈ کرتا ہے پرائم نیسٹر عمران خان صاحب پہ کہ وہ کیونکہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جائی ایم اپ کی مزید شرائط مانی جا رہی ہیں مانی جا چکی ہیں اگلی ایک قسط جاری کروانے کے لیے اور پانچ ارب ڈالر کا پروگرام کانٹینیو رکھنے کے لیے بجلی کی قیمتیں بڑھائی جائیں گی ٹیکس بڑھایا جائے گا کچھ اور چیزیں بڑھائی جائیں گی فیور پہلے ہی عالمی منڈی میں بڑھ رہا ہے ڈالر کا ریٹ اوپر جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو گورنمنٹ کے لیے تو کوئی اتنی اچھی نہیں ہے اور آج تاجر اس وقت سڑکوں پہ ہیں جی اور انہوں نے اسلام آباد پنڈی کو بلوک کیا ہوا ہے ادھر تی ال پی کے لوگ موجود ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اور ہم صرف وعدہ نہیں بلکہ کل قابینہ کے اجلاس میں وہ کہتے ہیں اناؤنس کریں کہ ہم کل ادم نہیں ہیں اور ہماری جو کل ادمیت ہے اس کو ختم کریں تو یہ چیزیں گو رہی ہیں چاہتا ہیں تو سارے ان کے مطالبے مان لیے بجائے سوائے فرانس کے سفیر کے نکالے جانے کے مسئلے پر وہ میرا گورنمنٹ نے جو آج بڑا سٹینڈ لیا ہے رائٹلی سو تو اب یہ بھی تحریک لبیگ والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا ایک سیاستی کردار ادا کریں اور جب سارے ان کے مطالبے مان لیے گئے ہیں تو افرہ تفری اور مارہ ماری کے محول سے نکلنا چاہیے تو یہ تاجروں کا اس وقت تصادم ہو رہا ہے کبھی ان کو روکا جا رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے ان کے کیا مطالبات آگئے ہیں ان کے مطالبات بھی بریک کے بعد بتاتے ہیں ویلکم ایک ناظرین ذرا تھوڑا سا سیریوسنیس سے ہٹتے ہیں اب ذرا آتے ہیں واپس تھوڑی دیر کے لیے پاکستان اور نیوزیلنڈ کا میچ اور اس وقت سوشل میڈیا پہ جو کچھ چل رہا ہے پاکستان نے انڈیا کو ہرایا اور اب نیوزیلنڈ کے ساتھ اب تباہ آزمائی ہو یہ آپ نے دیکھے جی دو آدمی جب بھی جاتے ہیں کام دکھا دیتے ہیں تو چوش صاحب آپ آج آج آپ کون سے دو آدمی تلاش کر رہے ہیں پوری ٹیم میں سے جنہوں نے آج نیوزیلنڈ کو سیکیورٹی براہم کرنی ہے جی چوش صاحب سن رہے ہیں چوش صاحب تک تو بتائیں جوش صاحب کرکٹ سے دلچسپی ہے یا نہیں نہیں مجھے تو نہیں اپنے ملک سے آیا اس کی وجہ سے دیکھتے ہیں ظاہر ہے جی پاکستان اس کی طرف سے کھیلا جا رہا ہے تو جناب انتظار کیلئے ساتھ ساتھ وکٹیں بھی گر رہی ہیں نیوزیلنڈ کی تو دیکھتے ہیں آج کون سے دو آدمی ہیں جو نیوزیلنڈ کی طبیعت صاف کرتے ہیں شیخ رشید صاحب نے جو ٹی ایل پی کا معاملہ ہے اس پہ کیا کہا کیونکہ آج اہم ترینی جلاس تھا اور یہ بات آپ کو میں بتا دوں کہ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک لبیک کو اس کی قیادت کو باور کرایا جائے کہ آئین اور قانون کے تحت سب کو اجازت ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے اگر وہ پولیٹکس میں آنا چاہتے ہیں تو پولیٹکس میں آئیں تشدد کا راستہ اختیار مت کریں اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور اگر تشدد آئین اور قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو ظاہر ہے اس کے بعد پھر نتیجہ تصادم کی صورت میں نکلتا ہے تو ان کو پہلے بھی کہا گیا تھا آج پھر کہا گیا شیخ رشید وزیر داخلہ کیا کہتے ہیں سنیے ایک ہی مسئلے پہ رکاوٹ ہے وہ ہے فرانس کا ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ مسئلہ بہمی افعام و تفہیم سے حل ہو جائے آٹھ بجے رات کو بھی ان کو فون کروں گا کل دس بجے بھی کروں گا جو ان کے مسئلے ہیں وہ سارے کوئی مسئلہ نہیں ہے سوائے ایک مسئلہ ہے وہ مسئلہ پاکستان کا مسئلہ ہے کہ ہم کسی امبیسی کو بند کرنے یا اس کے امبیسٹر کو نکالنے کی پوزیشن میں نہیں یہ ان کا ٹاپ ڈیمانڈ ہے اس سے وہ پیچھے اٹھ جائیں باقی سارے مسئلے ہم نے ایکسپٹ کی ہیں تو جو سب معاملہ یہ تھا کہ حکومت کی مذاکراتی ٹیم ان سے ملاقات کے لیے گئی مذاکرات کیے لاہور میں جیل میں بھی بات چیت ہوئی اور جید علماء اکرام بھی اس کا حصہ تھے اور فرانسیسی سفیر کے علاوہ ان کو ملک بدری اور اس طرح کے معاملات سے ہٹ کے باقی تمام مطالبات کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے جی پورے کرتے ہیں اور آج وزیراعظم اور ملٹری لیڈرشپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ ہمارا ان کی ڈیمانڈ ہیں یہ ایگریمنٹ ہے اور بتائیے تو آج گو ہیٹ دے دیا گیا ہے وزیر داخلہ ان سے دوبارہ رابطہ کریں گے کہ جناب فرانسیسی سفیر والا معاملہ ایک سائٹ پہ رکھ دیں باقی چیزیں اوکے ہیں اور کل بھی کوشش کی جائے گی آج بھی تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تنہا اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا کہ اتنا بڑا فیصلہ لے اس کی ریزن ہے چیزہ فیٹ اف کی تلوار ہم پہ لٹکائی ہوئی ہے اور افغانستان کی وجہ سے بھی ہمیں مورد الزام بلکہ نشانہ بنایا جا رہا ہے ہارے وہ خود ہیں اسی طریقے سے عالمی مالیاتی داروں کے شکنجے میں ہم ایکانومی ہماری صحیح نہیں ہیں کردوں کے بوجھ تلے ہم دبے ہوئے ہیں اور ایک یورپ ہے ہمارے ہاں جہاں پہ ہماری ایکسپورٹ ہو رہی ہے جہاں سے اچھا ایکسپورٹ بل جو ہے وہ ذرہ مبادلہ آ رہا ہے اگر ہم یہ ونڈو بھی بند کر دیں تو ہم کہاں کہ اپنے آپ کے ساتھ کیا انصاف کریں گے لیکن اب ان کو ہمدردانہ غور کرنا چاہیے درصورتحال پر اور یہ سڑکوں پر جو خون خرابے کے جو منصوبے اور نقاو زائم ہیں بعض اکمت دلنان دیش لوگوں کے جن کا ملک کے مفاد سے کوئی غلط نہیں ہے عوام پہلے پیسے ہوئے ہیں تو اس لیے اگر وہ شیخ صاحب کی بات جو ہے اس کو ری ویزرڈ کرنا چاہیے تیل پی والوں کو بلکل ٹھیک ہے اب آتے ہیں جی بلوچستان بلوچستان میں جو صاحب تبدیلی کا عمل آپ کو پتہ کہ شروع ہو چکا ہے اور اب پہ بن گئے ہیں دو تین گروپس پی ٹی آئی اپنا بھی سی ایم کے طور پر امیدوار لانا چاہیے یار محمد رند صاحب کو اور بلوچستان عوامی پارٹی بیپ جسے کہتے ہیں جی اس کے آگئے ہیں بزنجو صاحب عبدالقدوس بزنجو جبکہ جام کمال نراز ارکان سے ہٹ کے اپنا گروپ بنا کے بیٹھ گئے ہیں جن کے ساتھ یار محمد رند بھی ہیں شاید اور وہ اپنا سی ایم لانا چاہ رہے ہیں یا پھر ایسا سی ایم جس پہ سب کا اتفاق ہو پی ڈی ایم نے بھی انگرائی لی ہے اور عبدالقدوس بزنجو صاحب نے یعنی کہ بلوچستان عوامی پارٹی نے پیشکش کی ہے پیشکش کی ہے جوئی صاحب کہ ہم پی ٹی آئی کے بجائے مولانا فضل الرحمن صاحب کو پریفر کریں گے تو کیا مولانا فضل الرحمن صاحب بھی پاور کوریڈور میں بقائدہ طور پر داخل ہو رہی ہیں جوئی صاحب بلوچستان کے راستے سے نہیں اب ظاہر ہے اگر ان کا دعاو لگے گا تو وہ ضرور کریں گے اور کس لئے انہیں کہا آفت جی علوہ کھاؤ گے تو انہیں کہا انہیں فرکالی بنے ہیں جی تو وہ سیاست میں تو بندہ پھر اقتدار کی گیم تو کرے گا نہیں یہ راستہ ان کو دیا جا رہا ہے یا وہ ان کو وہ خود ہی حاصل کر رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے وہاں کھچڑی پکی ہوئی ہے نا دیکھیں وہاں ایک تو یہ ہے کہ بروشستان کی پرابلم یہ ہے کہ سب سے بڑا علاقہ وہ ہے اور سب سے کم آبادی وہ ہے اب جب آبادی کم ہے تو سیٹیں کم ہیں جب سیٹیں کم ہیں تو ہر بندہ جو ہے نا ایک بندہ بھی جس کے پاس ہوتا ہے نا وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے سکسٹی فائیو کا ایوان ہے کسی کے پاس تین ہے کسی کے پاس چھے ہے کسی کے پاس دس ہے کسی کے پاس دو ہے تو اب اس وقت ہر بندہ میدوار بن گیا ہے یہ وہ تو تین سال چلا گیا ہے نا یہ تین دن بھی شاید نہ چلے کیونکہ اب کھٹوی اتنی خراب پک گئی ہے اور جس قسم کی بیچ میں انٹرپلے آف پولٹکس اینڈ کانسپیرنسیز اور محلیاتی ساش ہیں تو ابھی آیا ہے کہ جب وزیر دفاع پرویز خٹک اور سازق سنجلانی دوبارہ کوئٹا جا رہے ہیں جی ہوں اس کا مظلوی صورتحال وہاں بے کابو ہے ہاں ابھی تک ظاہر ہے جب آپ نے جام کمال کو ہٹایا ایک گروپ نے تو جام کمال کا گروپ اپنا ہے تو صحیح وہ چھوٹا ہی صحیح لیکن جب تک وہ راضی نہیں ہوگا تو عبدالقدس بھی زنجو نہیں بن سکیں گے اور مولانا فضل الرحمان صاحب پاور کوریڈور میں واپس آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں پرویز خٹک صاحب کو سنیے جی وزیر دفاع ملوستان عوامی پارٹی کے کنڈیٹ کو سپورٹ کرے گے ملوستان عوامی پارٹی وہاں پر جو میجارٹی کے فیصلہ ہوگا اور ویڈن باپ ہوگا اور وہ انشاءاللہ علیکت ہوگا قدوس بزنجو کو آپ سپورٹ کریں گے صاحب جو فیصلہ باپ کرے گی پارلیمانی گروپ کے اندر وہی فیصلہ ہوگا جو باپ فیصلہ کرے گی پارلیمانی گروپ کرے گا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ پارلیمانی گروپ ہیں دو تو فیصلہ کون کرے گا جام کمال صاحب کریں گے یا پھر عبدالکدوس بزنجو اور بلیدی صاحب کریں گے اور ان کے حامی کریں گے رانہ سناولہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی بلوچستان کی حد تک ہی نہیں بلکہ یہ پنجاب وائیہ ڈی جی خان ساؤس پنجاب سے ہوتی ہوئی ڈیرہ غازی خان ملتان مظفرگڑ لیہ رحیم یار خان سے ہوتی ہوئی یہ لاہور پہنچے گی جوئی صاحب فرمائیے پہلے سوٹ سنوا دیں گے رانہ سناولہ صاحب کا بلوچستان میں جو تبدیلی ہوئی ہے اس نے صرف پنجاب میں نہیں اس نے وفاق میں بھی تبدیلی کا راستہ جو ہے وہ کھول دیا ہے تین چار اتحادی ہیں ان کے ان میں سے ایک بھی علادہ ہو جائے تو یہ وفاق سے بھی فارغ ہو سکتے ہیں پنجاب میں اگر مطلوبہ تعداد ہمیں حاصل ہو گئی پنجاب حکومت کو اس لیے گرانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گرتی ہے تو وفاق میں قیم نہیں رہ سکے گی یہ ہوگی وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل حدف اسلام آباد ہے رانہ سناولہ صاحب حدف تو اسلام آباد ہے پارٹی کی عدد بھی اور پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ پنجاب حکومت کا گرائے جانا وہ وفاقی حکومت کے گرائے جانے کے مترادب ہوگا ہمارا یہ بلکل پارٹی کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ ہم گورنمنٹ فارمیشن میں نہیں جائیں گے نہ وفاق میں نہ پنجاب میں ہمارا مطالبہ جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے فری اینڈ فیئر الیکشن اور یہ مطالبہ ایک اتحادی جماعت نے بھی کیا ہے حکمران اتحادی جماعت نے بھی اب درہا خرشید شاہ صاحب کو سنائیں گی تو سر اس کے لیے پی اے ملن مان جائے گی بلکل اگری کرے گی ہنڈر پرشنڈ اگری کرے گی خرشید شاہ صاحب جی رہائی کے بعد متحرک وہ کہتے ہیں آدم اعتماد لائیں عمران شاہ صاحب کو گھر بیجیں اور ایک ہفتے کے بعد اسمبلیاں توڑ دیں اور نئے انتخابات کا اعلان کر دیا جائے اب یہ چوش صاحب وہ درمیانی راستہ نکالا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی بھی فیس ٹیونگ ہو اب یہ آپ دیکھیں سابر شاکر صاحب یہ کیونکہ ہم نے ساری عمر سیاست اس کو ہی دیکھ رہے ہیں ورکر میں تو رہا ہوں یہ جو لائن ہے نا کہ پہلے ان کو نکال دیں پھر اسمبلیاں توڑ دیں پھر الیکشن کرا دیں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اسمبلیوں کے ذریعے کسی بھی تبدیلی کو اس کو رول آؤٹ کر رہے ہیں یہ مطلب ہے صرف الیکشن چاہتے ہیں تو الیکشن تو ایک سوال سال میں بیس ہی ہو جانے ہیں تو لہذا لوگ اپنی اسمبلیاں کیوں تڑوائیں جو بندے ایم پی ایز بن کے یا ایم این اے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت وہ سال ڈیڑھ اپنا کیوں ضائع کریں پھر الیکٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یعنی وہ قسمت کے معاملے ہیں اور الیکشن کا تو فیصلہ آخری لمحے تاک نہیں پتا چلتا یعنی کیا فضاء بن جاتی ہے کیا نہیں تو یہ مطلب ہے ابھی کوئی سنجیدہ ایفرڈن کی نہیں ہے لیکن یہ ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ایک چرلہ سا سموتلی کام تحریک انصاف اور اس کے تعدیوں کا بلوچستان میں تبدیلی آنے کے بعد یعنی ابھی تک یہ کلیر نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ تبدیلی انجینئر کی ہے یا ان کے اوپر سے ہو گئی ہے یہ مجبور مجبور ہو گئے ہیں جام کمال کی حمایے سے دسکش ہونے پر یہ کلیر نہیں ہے بات تو اگر یہ وہاں اوور پاور ہو گئے ہیں تو ان کا پھر باقی پینڈا بھی کھوٹا ہوندہ یعنی ان کی باقی جگہوں پر بھی ایک انٹ اگر گر جائے تو دیوار گرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جس یعنی یہ راستہ کھل گیا ہے کہ اسمبلیوں کے ذریعے حکومتے اس وقت تبدیل ہو سکتی ہیں سوہ تین سال بعد چاہے صاحب اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ ہم یہی کہہ رہے تھے نا کہ یہ درمیان میں آہ نہ آتا بیٹ پیٹ تو صورتحال ایسی نہیں تھی وکٹ جو ہے وہ غیر ہموار ہو چکی ہے اس میں کوئی آہ تھوڑا سا آہ نمی بھی آ گئی ہے اور ان سوینگ آوٹ سوینگ اور اس طرح کی لے رہی ہے بیٹ سوینگ کو کافی تنگ کر رہی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ وکٹ ہو سکتا ہے مزید تنگ کرے کیونکہ آگے جو ہم گفتگو سوائیں گے یہ ہٹ وکٹ بھی تو ہوتا ہے جی تو یہ تو بال بال ہٹ وکٹ ہٹ وکٹ تو خیر انہوں نے بتیری کوشش کی ہٹ وکٹ ہو جاؤں وہ تو پیچھے سے وکٹیں ہٹتیں ہٹ آ دیں وکٹیں ہٹ آ کے پیچھے سے تھوڑا سا پیچھے رکھ دیں ورنہ تو کوشش بہت کی گئی کہ میں ہٹ وکٹ ہی ہونا چاہتا ہوں تو خیر ایک بریک لیتے نہیں بے خساتے ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی ہے کہ کیوں اتنا سب کچھ یقدم آنا شروع ہو گیا اور اپوزیشن جو ہے وہ پلیننگ کر رہی ہے اور مائنس ون کا فارمولا بھی پیش کر رہی ہے وہ کہتے ہیں مائنس جام کمال ہو سکتا ہے تو پہ مرکز میں بھی مائنس ہو سکتا ہے پنجاب میں بھی مائنس ہو سکتا ہے احسن اقبال صاحب کو اسنوائیے جی ہم سب کو آئین کے ساتھ جڑ کر حلیف بن کے اس ملک کو مضبوط کرنا ہے یہ آفر پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں کے لیے مائنس عمران خان پاکستان کے سیاستدان جج جنرلز بیوروکریٹس ہم سب کو خود کو الائن کرنا پڑے گا کانسٹیچوشنل ڈیموکریٹک گورننس کے تقاضوں کے ساتھ ایک گرینڈ اینارو کی تیاری کر رہے ہیں مسلمی نواز والے اور بڑی گوگلی قسم کی گفتگو کر رہے تھے راجہ بشارت صاحب سبائی وزیر قانون کیونکہ ان کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے کہ اگر کوئی ہلجل ہوتی ہے پنجاب میں تو وزارت اعلیٰ کے امیدوار وہ بھی ہو سکتے ہیں سنائیے جی مطلب جو بھی اپوزیشن اسمیلی میں پوائنٹ ہوتی ہے ادم اعتماد لے کر آتی ہے ریزولیشن لے کر آتی ہے تحریک لے کر آتی ہے اس کا مقابلہ کرتا ہمارا فرض بنتا ہے تو آپ سی ایو کے کینڈیڈیٹ ہوں گے یا چودی پرویز رائے ہیں میں تو اس کی بات ہی نہیں کر رہا میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا میں تو یہی کہہ رہا ہوں جو اقدام کریں گے اس کا مقابلہ کریں گے اس سنجیدہ کوئی شہی مجھے نظر نہیں آ رہی نظر آئے گی تو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ہم تو سب سے پہلے کرتے ہیں تو عبدالقدوس بزنجو صاحب کی طرح جو سپیکر بلوچستان اسمبری تھے تو چودری پرویز علیہ صاحب کے ہاتھ پہ وہ لکیر نہیں ہے دوبارہ سپیکر سے وزارتیالہ کی طرف جہاں تو ہم نے ساری دنیا سے لڑائی لڑی تھی وہ کہتے ہیں جی عمران خواہ کے ہاتھ پہ لکیر ہی نہیں میں کہہ بھئی وہ جو اللہ ہے نا سارا نظام ان کے پاس ہے بلکل تم ہاتھوں کی لکیروں کا یعنی کس چکر میں پڑے ہوئے ہو تو وہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے تو کوئی چیز آپ رول آنٹ نہیں کر سکتے اچھا جی اتحادی جمعہ آپ نے کبھی ابھی ابھی بیان ایک ترین صورتحال میں بھی کسی خواب میں بھی دیکھا تھا کہ فلان شخص جو ہے اس ذمہ داری پر پہنچ جائے گا وہ آپ کے سامنے ہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے رول آنٹ نہیں کر سکتے باز اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی ایچ ایسا وہ دیکھئی ہے گھڑ دوڑ اس میں جو جیتنے والا گھڑا ہوتا ہے نا وہ چوتھے پانچ میں نمبر پہ آرام سے چل رہا ہوتا ہے اور دنیا کی نظریں پہلے دوسرے والے پہ ہوتی ہیں اور بالکل جب آخری راؤنڈ ہوتا ہے تو وہ چوتھے پانچ میں والا اچانک نکلتا ہے اور جیت جاتا ہے یہ اکثر ایسا ہو چکا ہے جو اس سامنے نظر آ رہا ہو وہ ہوتا نہیں ہے پھر کوئی اور خورا کسی اور کے نام نکلتا ہے ایسے تیزی سے آتا ہے وہ پیچھتے جی ہاں پتہ بھی نہیں چلتا پتہ بھی نہیں چلتا اب ذرا متحدہ قومی مومنٹ خالپول صدیقی صاحب بھی اظہار خیال کر چکے ہیں اور اظہار الحق صاحب بھی کر چکے ہیں اظہار کو سنوائی تھی پریشانی اور تشویش تو ہے سب سے اعدا شہری علاقوں پہ جو مہنگائی کا بم ہے کیونکہ شہری علاقوں میں کوئی سبسیڈی تو ہے یہ بوجھ ہمارے کاندوں پر بھی ہمارا ووٹر کے ساتھ ساتھ ہمارے کارکنان میں بھی تشویش ہے تو یہ ایک مشاورتی لاسٹ فیصلہ یقیناً اب کسی لمحے ہونا ہی والا ہے کیونکہ پارٹی کے اندر ایک بہت شدید بیچینی اروج پر ہے پارٹی کے اندر بیچینی ہے اور یہ فیصلہ ہونے ہی والا ہے اور پھر ایک اور ڈیولیمنٹ جو ہوئی وہ ہے سابق گورنر سندھ عشرت العباد صاحب طویل ترین دور ان کا رہا گورنر شپ کا اور میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ گورنر ہاؤس میں کوئی بھی مکینی رہا ان سے ملاقات ہوئی ہے ناصر شاہ صاحب زرادی صاحب کا خاص پرگام لے کے گئے تھے پھر انہوں نے فوٹو شوٹو بھی شیئر کیے تو وہاں پہ بھی کوئی صرف بندی ہو رہی ہے اگلے الیکشن سے پہلے کی نہیں ہو رہی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن ہے بڑا قریبی نا اب سوہ تین سال تو ویسے ہی ہو چکے ہیں اب یعنی اگر آخری دن بھی ہو تو پھر بھی کون سا ٹائم ہے ایک بجٹ آ رہے ہیں نا ہاں بس اب تو اسوا سے ہر پارٹی اب تو چوہ صاحب تھوڑا سا اور بھی اس کو ٹائم لائن کو پیچھے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے آپ نیوزیلینڈ کے میچ کو انجوائے کریں چار وکٹیں گر چکی ہیں اچھا میچ جا رہا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر